بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہی لوگ امید کرتا ہوں گے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے جاری ہے آج ہم ٹیپلٹ کیٹ امپورٹ کرنا آپ کو سکھائیں گے جس کے آپ کوکلی اور ٹین منٹ کے اندر ایک ہی زبردست رسپونسیو موائل آپٹمائز ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو کہ جی ٹی میٹرکس پہ اور گوگل پہ سپیڈ پہ بھی جو آپ کو ہے بہت اچھا زرد دے گی جس میں آپ پی ایلیمنٹر یوز کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے جو پلگنز ہیں وہ بھی ہم یوز کریں گے تو چلی آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سسکرائب کل دیجئے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو ہیں چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں تو چلی آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں نے اس کی اوپر انسٹال کیا ہے ویب ریسیٹ ویب ریسیٹ پلگنز جو ہوتا ہے بیسک یہ ویڈیو کو ریسیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے جو آپ ہے ڈیٹا بیس کمپلیٹ اس کی ریسیٹ ہو جاتی ہے باقی آپ کا تھیم اگرہ کرا انسٹال ہے تو وہ ایسیٹ رہتے ہیں پلگن بھی ایسیٹ رہتے ہیں صرف ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس سے وہ ریس ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس ویب سائٹ کو ابھی ریسیٹ کرتے ہیں اور ریسیٹ کر کے سکرائش سے جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ ٹیمپلیٹ جو ہے کٹ جو ہے اس کے اندر ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت ایزی ہے پلگن آپ انسٹال کریں گے ویب ریسیٹ اور سمپل یہاں پہ جا کے آپ نے ریسیٹ لکھ کے سائٹ کو ریسیٹ کرنا ہے وہ پوچھے گا آپ سے پرمیشن ٹھیک ہے اوکے آپ نے کر دینی ہے تو within 5 to 10 سیکنڈ جو ہے آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گی یہ آپ کے پاس وہ ورڈ پرس آ گیا ہے جو کہ جب اپنے ورڈ پرس انسٹال کرتے ہیں تو جو سکرین آپ کے پاس آتی ہے اور جو οποرام اپنے کی اوپ رج shortened ہم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ایکٹری ہے لیکن ہم nac Until illustrates کو ایکٹیو ک tableقائنز کی اندر آتے ہیں تو پنگٹ کی اندر جوہمین بنڑی بلگنز ہیں انہین est peu wacky caught One by a کیونکہ ہیپی ایلیمنٹر پر کام کرنا ہے تو ایلیمنٹر تو مست ہے سکیپ کر دیتے ہیں اس کو بھی سکیپ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سکیپ کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو لینٹھی نہ ہو اور ہم باقی جو سٹیپ ہے وہ جلدی جلدی آپ کو بتا سکوں ابھی ہم نے فرس پلگین ایکٹیو کر لیا ہے ہیپی ایلیمنٹر ابھی جو اس کے باقی پلگین جو ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے اندر ہم ان کو بھی ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ابھی ابھی کانٹینیو کرتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جا کے جو ہے ہم اس کو پہلے والے پیج کو کر کے ہم واپس جو ہے پلگین کی انسٹالیشن کے پر آ جاتے ہیں نیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے سائٹ کو لوڈنگ کے اندر ایشیوز آ رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس پیجیز جو ہے ان کو مووٹو ٹریش کر دیتے ہیں ہمیں کیونکہ ہم نے جو ہر چیز ہے وہ شروع سے جو ہے وہ بیلڈ کرنا ہم آپ کو سکھاؤں گا تو اس کو بھی جو ہے اتیم کو بھی سوری جو پوسٹ ہے اس کو بھی ہم نے ٹریش کر دیا اس کے بعد دوبارہ پلگین کے اندر آتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹر جو ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو ہو چکا ہے اس کے بعد ایلیمنٹر ہیڈر فوٹر ایک اسینشل پلگین ہے وہ ہمیں چاہیے ایلیمنٹر پرو چاہیے ٹھیک ہے ایلیمنٹر پرو ہم نے کہہ لیا ایلیمنٹر کٹ لائٹ چاہیے ہمیں اس کے بعد ہمیں ایلیمنٹر کٹ پرو چاہیے اور یہ کر بھی سکتے ہیں نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہیے ٹیلیمنٹر ٹیمپلیٹ کیٹ ایمپورٹر یہ ایک بیسک لگین ہے جیسے ہم نے ٹیمپلیٹ کی جو کٹ ہے وہ ایمپورٹ کرنی ہے تو یہ ہم نے ایکٹیو کر لیا ہے ویب ریسیٹ کو ہم نے یوز کر لیا ہے تو اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ویب ریسیٹ کو ہم ری ایکٹیو کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیڈی کر دیتے تھا کہ دوبارہ انسٹال ہوگے یہ کوئی مسئلہ مسائل بیدا نہ کرے تو ابھی تک سیمپل او اس کے بعد جو ہے ہم ٹوولز کے اوپر آتے ہیں ہم نے جانا ہے ٹیمپلیٹ کٹ کے اوپر تو instal template kit ٹھیک ہے اب basic template kit میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کہ ہم اس کے اندر import کریں گے یہ template kit ہے theme کی ٹھیک ہے یہاں سے جا کے template kit جو ہے more پہ جائیں گے more پہ جا کے wordpress wordpress پہ جا کے template kit template kit کے اندر آ کے template kit ہے اور اس کے اندر آ کے educate basic education کا theme ہمیں چاہیے تو یہ جو education کا theme ہے یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے آر ایڈی اوپن کیا ہوا ہے اس کا لائیو ڈیمو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ جو تھیم ہے یہ کچھ جو ہے ہمیں اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے یہ لوڈ ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں جو ہے ہم جا کے ادھر سے جو ہے اپلوڈ ٹیمپلیٹ کی جو فائل ہوتی ہے زیپ جو ہم نے آر ایڈی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے وہ میں یہاں سے اس کو پکروا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس انزیپ پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس زیپ فائل پڑی ہوئی ہے تو یہ میں نے یہاں سے پکروا ہی کچھ ٹائم لے گئے اگر اکورڈنگ ٹو انٹرنیٹ سپیڈ تو یہ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے تھیم یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بیسک ٹیمپلیٹ کیٹ ہے جو کہ ہم ہم ابھی امپورٹ کریں گے اپنے ورڈ پریس کے اندر اور پھر اس کے اوپر ہم جو ہے اس طرح کی سارے سیکشن ہمارے پاس آیڈر فوٹر اور یہ جتنے بھی سارے پیجز ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس آج ہے جو ان سے ہمیں چاہیے ہوں گے ہمیں دیمو سے چیک کرنا ہی کہ ہوم پیج وان ہمیں چاہیے ہوم پیج چاہیے باوٹ کا پیج چاہیے کلاسی چاہیے ٹیچر چاہیے بلوگ چاہیے ہے جیسا ہم ہم پیج چاہیے ہوگا وہ ہم یمپورٹ کر لیں ہے جیسے یہ اس کا ہوم پیج تو میں اچھا نہیں لگتا وہ ہم ہی لیتے ہیں اور اس میں سے جو سیکشن ہمیں چاہیے ہوگگی وہ سیکشن جو ہے ہم ایک جو اپنا theme دیزائن کریں گے ہوم پیج ڈیزائن کریں گے ہوسکے اوپر ہم وہ имپورٹ کر لیں گے تو چلیے ہی دیکھتے ہیں کہ میاнова جو تیمپلیٹ کا تا TRP держ جیسے ہی میں نے وہ import پہ لگایا تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ overall جتنے بھی اس کے اندر template تھے global kit style ہے ٹھیک ہے header section ہے footer section ہے send us message ہے subscribe کا newsletter ہے home page ہے home page to about آ گیا classes آگی teachers آگے events آگے gallery services blog prices آگی faq contact us آگیا about section separate بنا ہوا ہے services section بنا ہوا hero image section ہے ٹھیک ہے اس کے بعد classes section ہے یہ total یعنی پورا جو ہے ہمارے پاس template kit import ہو کے آ چکی ہے تو first one جو ہے ہمیں جو ہے وہ global kit style جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے import کر لیا اس کے بعد ہمیں header چاہیے ہاں اس میں یہ بھی option جیسے ہم نے custom header footer اس کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے تو ہمیں header footer نہیں ہم use کرنا تو ہم اپنا بھی header footer اس کے اندر use کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کے header footer کو disable کر سکتے ہیں تو ابھی جلدی سے global kit style header section اور footer section یہ import کرتے ہیں اور جو ہم ہے اپنا home page one اس کو import کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے next ویڈیو کے اندر یہاں سے آگے continue کریں گے جس میں ہم کس طرح جو ہے اس کے اوپر ایک professional website جو ہے ہم نے بنانی ہے اس کے اوپر وہ ہم بنائیں گے تو ابھی یہ جو ہے import ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس time کے لیے میں ویڈیو تھوڑی سی پاس کرتا ہوں جائے ہماری 37 39% تک ہو چکی ہے import تو جیسے یہ 100% تک complete ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو theme ہے template kit ہے وہ ہمارے پاس import ہو کے آ چکی ہے پھر اسے جو ہے ہم elementer کے اندر اوپن کر کے اس کو easily جو ہے وہاں سے added کر سکتے ہیں تو جیسا کہ اب بھی جو ہے ہمارا home page جو ہے وہ 100% complete ہو چکا ہے about کا page جو ہے وہ 95% پہ import ہے تو اب بھی جو ہے ہم نے اس کو elementer کے اندر اوپن کیا ہے اگر آپ یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں view template کے اوپر تو وہ elementer کے اندر ہی جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے addedable کے اندر تو اب بھی جو ہے کیونکہ internet slow ہے اس وجہ سے یہ پھر وہ issue دے رہا ہے کہ enable save mode کے پر اس کو کریں تو بارہ اس کو ایک دفعہ refresh کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو ہے اوپن ہوتا ہے elementer کے نہیں ہوتا یا یہاں سے internet جو ہے وہ change کر کے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ change کرنے سے شاید تھوڑا سا مسئلہ حال ہو جائے اس کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ اس کو refresh کر لیتے ہیں پیج کو تو یہ بھی جیسے about کا page بھی ہمارے پاس adder ہو چکا ہے install requirement کہہ رہا ہے plug-in کہہ رہا ہے meta form چاہیے premium addon for elementer چاہیے setting elementer default color scheme ہے اور جو ہے وہ باقی کہہ رہا ہے سیٹنگ elementer ڈیفارٹ پیفو گرافیس کی ٹھیک ہے انسٹال پہ اس کو لکھا دیتے ہیں داکہ theme کا کوئی بھی section جو ہے وہ missing نہ ہو ہم سے ٹھیک ہے plug-in meta frame جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے plug-in premium addon for elementer وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور باقی بھی جو ہے وہ سارے successful انسٹال ہو چکے ہیں close ہم کرتے ہیں اس کو دوبارہ آتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ جو تیمپلٹ کیٹ ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے تو ڈیو ٹو مائی نیٹ سلو سپیٹ اس وجہ سے جو ہے elementer جو ہے وہ اپن نہیں ہو پا رہا چلے کلاس ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اگر پیجز کو ہم ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں سیکشن امپورٹ وغیرہ کر کے اور ہیڈر فوٹر جو ہے کسٹم کس طرح لگاتے ہیں اس کے اوپر انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور تیم بھی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں سیکشن تو وہ کس طرح امپورٹ کر کے لے کے آ سکتے ہیں تو تب تک ہم بہت کیا رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب لازمی کر دیجئے گا